اسلام علیکم ڈیو سٹوینٹ تو کیسے ہیں اب آپ دیکھیں ہم ایڈکیشن چینل تو ہم چاہدہ تھے آئیکن پارٹ 2 کی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جو ہے لیکچر آپ کے سٹارٹ جو کریے ہوئے تھے اس کو ختم کریں کیونکہ پیپر آپ کے آرہے ہیں تو ہمارے ساتھ بہتے رہے ہیں اور چلتے ہیں ٹائم زیادہ زیادہ نہیں کرتے پہلا قویسٹر میں آپ کو کروائے تھا امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہے پرفورما میں نے بتا دی ہے وہ آپ کو میں آپ پرفورما بار بار نہیں بتاؤں گا کی کیونکہ ٹائم کی بجت کرتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ کوشش کروں گا کہ کوشش کروں گا کہ آپ جو ہے ڈریکٹ آپ کو سولت کروا دی جائے بیلنس شیٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے جو نئی چیز ہے ہی وہ میں آپ کو ساتھ بتا دیں گا یہ جی میرے پاس یہ دوسرا سوال ہے نومال لیمیٹیٹ وارز جسٹڈ بھی دیں اوثرائیز کے اپٹر فور روپیس 40 لیکڈ ڈیوائیڈ انٹو 4 لیکڈ اورنی شیئر روپیس 10 ایچ اب دیکھیں یہ سٹیڈوں بلکل کوشش بلکل کوشش کروں گا کہ چالیس لاکھ کے جو رقم تھی اثرائیز کے اپٹر کی اس کو اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے جو ہے شیئر پر ڈیوائیڈ کیا ہے کہ ایک شیئر کی ویلی کتنی کی ہے دس کی آپ دیکھیں کیسے گئے دیکھیں میرے پاس یہ کتنے ہیں چالیس لاکھ اس کو میں ڈیوائیڈ کیا ہے دس سے یہ ہے جی میرے پاس نکل گیا چال لاکھ کے شیئر بنتے ہیں ڈا کمپنی ایشوڈ جو ہے ٹو لیکڈ اورنی شیئرس ٹو جنرل پبلک اب کمپنی جاری کتنے کی ہیں دو لاکھ کے کی ہیں آپ نے جب ہی سوال کرنا ہے نا اگزیم سے بڑے آرام ران سلیقے سے پڑھنا ہے اور جو سمجھ آتی جاری اس کی انٹرک پاس کریں شروع کرتے ہیں جی سوالاتا ہے جی ڈریکٹ سولف کرنا شروع کرتے ہیں ہوتا گیا غلطی ہو جاتی ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ آپ کٹنگ کریں گے تو نمبر مل جائیں گے کیونکہ ہر ایگزیم در کا اپنا موڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹ پار ویلی اون فرس جولائی جو ہے ٹو تھاؤزن فائی فرس جولائی ٹو تھاؤزن فائی کو اس نے جو ہے جاری کی ہیں پار ویلی پہ یعنی اصل قیمت پہ آپ میں ڈیٹر کو دیکھیں گھر رہا نہیں ٹھیک ہے سبکریشن ڈیٹ پاس پکس آن فیفٹین جولائی سیم وہی ہے اوپر والا پاس جنرل انٹریز انتا بکس آف کمپنی ایف اب ایک نئی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانی تھی اپلکیشن پور اپیس ٹو لائک ٹھٹی ہاؤزن شیئرز ورسیب کمپنی جاری کی ہیں دو لاک کے لیکن میرے پاس رسیب کتنے میں دو لاک تیس ہزار کے اب آپ نے اس کی انٹریز پاس کرنی ہے اور اس کی جب بیلنشیٹ بنانی ہے اب بیلنشیٹ تقریم سارا کو سیب ہے سی ایک چیز میں نے بتانی ہے آپ کو دیکھیں پہلی انٹری کیا پاس کرنی ہے یہ میرے پاس تو قویسٹن ہے اب میں پروفورما شرما نہیں بتا رہا ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں نے بتا دیا آپ کو یہ دیکھیں بینک اکاؤنٹ میں نے کہا تھا کہ پہلی انٹری آپ نے یہی پاس کرنی ہے آنکھیں بان کر کے شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ اب بات کیا آتی ہے کہ میرے پاس اپلیکیشن کتنی رسیب ہوئی ہے ٹو لیک ٹھٹی جاؤنٹ لیکن کمپنی تو جاری کیا دو لاکھ اب بچے اسی پہ پیٹھے رہتے ہیں پہلی انٹری ہمیشہ شیرز کی جو آپ نے پاس کرنی ہے وہ کیا ہوگی بینک اکاؤنٹ شیر اپلیکیشن اکاؤنٹ میں بابرہ بتا رہا ہوں پہلی انٹری یہی پاس کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی انٹری نہیں ہے جو آپ پہلے پاس کروگے پہلے انٹری بینک اکاؤنٹ شیر اپلیکیشن اکاؤنٹ کے شیرز ہمارے پاس آئے کتنے ہیں اور اس میں کونسی اماؤنٹ پوٹ کرنی ہے اس میں وہ اماؤنٹ پوٹ کرنی ہے جہاں پر ہماری اپلیکیشن رسیب ہوئی ہے اب دیکھیں دو لاکھ کمپنی جاری کی ہیں لیکن میرے پاس کتنے ہیں دو لاکھ تیس ہزار تو جتنی رقم رسیب ہو رہی اپلیکیشن کی پہلی انٹری میں اماؤنٹ وہی رکھنی ہے اب دیکھیں میرے پاس دو لاکھ تیس ہزار ہے لیکن ایک شیر کی ویلی کتن ہے وہ دس کی ہے تو شیئر کی ویلی سے موٹی پیائے کرنا ہے صرف ڈکھنا نہیں ہے ہم نے بتانا بھی ہے کہ دو لاکھ جو ہے تیسے سار کے شیئرز ہیں اور ایک شیئر کتنے کا میرے رہا ہے دس کا تو ٹوٹل ویلیز کتنی بند کی آپ کی تئیس لاکھ یہ ہے جی ٹیبٹ میں اور ایک کریڈٹ میں اور یہاں پر آپ لکھیں گے بینگ دا شیئر اپلیکیشن ریسیوڈ یہ یاد رکھیں پہلی اینٹری آپ نے جو بھی پاس کرنی ہے یہ والی پاس کرنی ہے اور امان کوئنسی ہے وہی جب پہ آپ شیئر اپلیکیشن ریسیوڈ کر رہے ہیں بیر ہو گیا اچھا آپ دیکھیں کمپنی جو کتنے شیئرز جاری کے کمپنی تو صرف کیا کی ہیں دو لاکھ کی ہیں اس کا مطلب ہے کتنے ایکسٹر آگے تیس ہزار ہمارے پاس ایکسٹر آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے تیس ہزار جو ایکسٹر آگے کمپنی کیا کرتی ہے اس کو واپس کرتی ہے اب یہ اینٹری ہر میں نہیں ہوگی اگر تو ایکسٹر آجے تب آپ نے اینٹری والی پاس کرنی ہے اگر نہ آئے تو اس کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلا سوال کروایا تھا اس میں ضرورت نہیں تھی اچھا اب جب ایکسٹر آجے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بہت سیمپل ہے بہت ایسی ہے یہ جو اینٹری آپ نے پاس کیا نا اس کو آپ نے اٹھا دھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں جب ہم لے رہے تھے تو بینک میں آپ کے پاس کیا آ رہا تھا پیسے آ رہے تھے بینک ایسٹر انکریز ہو رہا تھا اور جب ایسٹر انکریز ہوتا ہے تو بینک اکاؤنٹ کو کیا ہو رہا ہے وہ ڈیابیٹ ہو رہا تھا اب کیا ہو رہا ہے کہ اب الٹ ہے ہم ہی نہیں چاہیے ایکسٹر آگے ہم نے اس کو واپس کرنا ہے آپ کی ذمہ داری بانگی کیا کریں گے شیئر اپلیکیشن پر آجے گا اس ہی بار ہی انٹری کو آپ نے اٹھا دنا ہے ٹھیک ہے شیئر اپلیکیشن آپ کا پر آجے گا بینک کو آپ کر دیں گے کریڈٹ کیونکہ بینک پی کر رہا آپ دیکھیں کونسی اماؤنٹ آئی کتنے ایکسٹر آئے ہیں تیس ہزار ٹھیک ہے تیس ہزار ایکسٹر آئے ہیں یہ ذہنیں بٹھا لیں اور ایک شیئر کی ویلی کتنے کی دس اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے تین لاکھ کے آگے ہیں ایکسٹر آئے ہیں وہ آپ نے کو کیا کرنے پڑیں گے واپس کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے دلیشن کیا ہے بینگ منی ریفانڈیٹ ریفانڈیٹ مطلب واپس کرتی ہے بہت سیمپل ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹری تب پاس کرنی ہے جب آپ کا پاس ایکسٹر آمان آجے مرنہ ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے پہلی انٹری پاس کی تھی اس میں آپ کو ضرورت اسے نہیں پڑی کیونکہ میں نے ایکسٹر آئے نہیں کمپنی نے دو لاکھ جاری کی ہے اور ریسیو بھی دو لاکھ ہوئے لیکن آپ کمپنی دو لاکھ جاری کی ہیں لیکن میرے پاس جو ریسیو اپلیکیشن آئی ہے وہ تیس ہزار اوپر آگئی ہے اس صورت میں کیا کرنی ہے اوپر یہ انٹری کو آپ نے اٹھا دینا ہے اور جو رقم آپ کے پاس ہے اس کو بھی آپ نے شیئر سے ملٹیپلائی کر کے واپس کر دینا ہے سیمپل ایزی کوئی مسئلہ امید ہے کہ نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ بہت ایزی طریقے سمجھا رہا ہے تو یہ انٹری آپ دیکھ لیں اب چلتے ہیں یہ انٹری تب ہی پاس کرنی ہے ورنہ تو آپ کی دو انٹری بنتی ہے اچھا اب تیسری انٹری کیا ہو گئی اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ تیسری انٹری کیا کریں گے کمپنی اپنے کیپٹل میں ٹرانسفر کر گی ویری ایزی یہ لے جی شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ یہ آپ نے اس میں لیکھنا ہے یہ یہ ہے تسلی کر آیا ہے نا بندے کو کنفرم چیز ہونے چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو بچارہ کہ آپ کو کم وقت میں وہ چیزیں پروائیڈ کر دی جائیں تاکہ آپ امتحان میں پاس ہونے قابل ہو جائیں یہ جی شیئر کیپٹل اکاؤنٹ اب اس میں کونسی مانٹ آئے گی ہاں جی دو لاکھ تیس ہزار والی آئے گی یا دو تیس ہزار والی آئے گی یا دیس لاکھ والی آئے گی سیمپل سی بات ہے جب آپ نے آپ سے جھوٹ کبھی بھی نہیں بولیں گی جو جب ہم آئے گی وہ ہی ڈالے گی کیونکہ تیس لاکھ اس کے پاس کیا ایکسٹرہ ہے وہ واپس کر دی گی ہاں جی دو لاکھ ملٹیپلائے دس تو کیا بند گیا بیس لاکھ یہ جی سیمپل انٹری یہ لاسٹ بند گیا یہاں پر آپ لکھیں گے بینگ دا شیئر اپلیکیشن تانسفرٹ ٹو کیپٹل اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب آپ نے سیپل اس کی بیننش ہیٹ بنا لی ہے اور بیننش ہیٹ میں جو آپ نے اپنے اپنے رکم واپس کیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اندر کوئی جسٹ نہیں ہونا باگی سیمی ویسے ہی ہے دیکھیں بہت ایسی طریقہ ہے دوسرا سوال بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے کرنا ہے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کر دینا ہے یہ آپ کی کاؤنٹنگ ہی تیاری ہو جائے گی اور جہاں تک شورٹ کسٹنگ کی بات آپ وہ بھی مل جائیں گے آپ پہ ٹینشن نہیں نہیں بس آپ تیاری کرتے جائیں ٹھیک ہے تو امیدہ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہے اب آپ موقع تک کیا کرنا ہے اس کی پریکٹیس کرنی ہے آپ پریکٹیس کرنے کے ساتھ جو سوالے جیسے ہیں اس کی پریکٹیس کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ نے دوستوں میں شیئر کریں تو ملتے ہیں آپ پریکٹیس کرنے کے ساتھ جائیں گے آپ پریکٹیس کرنے کے ساتھ جائیں گے